مایوسی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے پرٹیکلرلی ہمارے نوجوان نسل کے لیے کیونکہ زیادہ تر پاکستان کے عبادی میں زیادہ تر پرسنٹیج ہماری نوجوان نسل کی ہے اور مایوسی ان میں زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کیریئر کے ایشیوز ہیں اور میریچ کے ایشیوز ہیں افکرس سوشل جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لائف کی فیزیکل، مینٹل ہر طرح سے اس کے جب چیلنجز آتے ہیں تو افکرس مایوسی آٹومیٹکلی آتی ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیا میں جو مایوس ہو رہا ہوں وہ کس بیس پر مایوس ہو رہا ہوں کیا وہ گراؤنڈ بھی اس کا ہے یہ جو گراؤنڈ جو میں سوچ رہا ہوں جس کی بیس پر مجھے مایوسی ہو رہی ہے کیا یہ مایوسی والا پوائنٹ بھی ہے کے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری چھوٹی چیزوں پر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ اتنی مایوسی والی چیز نہیں ہوتی جس کی بیس پر آپ مایوس ہو جائیں میں آپ کو مثال دیتے تو جیسے کچھ لوگ اس بات پر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے گھر والے بہت سارے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے پیرنٹس ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایجوکیشن میں جا کے نہ پڑھیں اب وہ اس کو مایوسی کے اس میں شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ دیکھیں کہ گھر والوں کو آپ کنمنس کیسے کر سکتے ہیں اصل میں ہم ایشیوز کو تو لے آتے ہیں ہم سلوشن کی طرف نہیں جاتے تو جب آپ کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے تو آپ ایشیو پہ سوچنے سے پہلے اس کے سلوشن پہ سوچنا شروع کریں جیزے آپ کے سلوشن پہ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کو مایوس ہونے سے بچا کے ہوپ کی طرف لائے گا تو یہ سوچ آن آف ہے مطبع آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک چیز آپ کو مایوس کر رہی ہے لیکن اگر آپ اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے تو وہی چیز ہو سکتا ہے آپ کو موٹیویٹ کر دے اور ایسا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹیویشن کے لیے آپ کو ایک سورس چاہیے ہوتا ہے اور مایوسی کے لیے بھی آپ کو ایک سورس چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے اس سورس کو پکڑا اس لینس سے آپ نے دیکھا جس لینس سے مایوسی آپ کے اندر پھیلے گی تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی مایوسی پھیلے گی لیکن اگر آپ نے اس ایشو کو اس لینس سے یعنی اس چشمے سے نہیں دیکھا جس چشمے سے مایوسی والے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اسی کے اندر ہوت نظر آئے گی اور آپ کے اندر موٹیویشن لیول بھی آپ کا بڑھے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایشو آیا آپ نے اس ایشو کو ڈسکس کیا کسی منٹور سے کسی کانسلر سے اور وہ ایشو جو وہ دیکھے گا تو وہ بولے گا بھئی یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ آپ نے بنایا تو یہ ہمارے ہاں نائنٹی پلس ایسے ایشوز ہیں لوگوں کو کہ جو ایشوز نہیں ہیں جن کو انہوں نے خود بنایا ہے جس بھی مسئلے کا سلوشن وہ ہر مسئلے کا سلوشن ہوتا ہے اور جس مسئلے کا سلوشن ہوتا ہے اس مسئلے پر مایوس ہونا یہ انتہائی بے وکوفی ہے اور نادانی ہے اور اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اور فیزیکل اور منٹل جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس چشمے سے دیکھنا ہے اس کو اس پیمانے سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اگر مجھے اس وجہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سپوز میں بے روزگار ہوں تو میں بے روزگار ہوں کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوں بھئی ریسورسز کو سوچ رہو نہیں ہے آپ اس پر فوکس کرو کہ میرے رسورسز بنا کیسے سکتا ہوں اب جب اس پر سوچو کہ تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر کا جو برین ہے اور آپ کے بارڈی ہے وہ ہوپ جنریٹ کرنا شروع جیگا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک سلف کانفیڈنس آئے گا اور اس کی بیس پہ پھر آپ آگر بڑھ سکو گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہے اس کا دوسرا روح ہوپ ہے امید ہے اور امید اپنے آپ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کامیابی آپ کو ملتی رہی موسیقی